یہ ایک سوٹسی روپے کا پیس آتے ہیں ایک سوٹسی کا پیس یہ کٹکے یا ذاری سی چھیک ہو جو مرسے گئے یہ زیادہ ہے اس میں تین سو روپے کا دانہ آتے ہیں اچھا بھائی مجھے یہ بتا یہ کپڑا کون سا ہے جو آپ نے ابھی بتایا یہ شنیل کا کپڑا ہے شنیل کا کپڑا ہے مناسب قیمت پر اچھی قوالیٹی میں یہ آپ کو کمبل مل رہے ہیں اچھا سائز ہے بچوں کے کمبل ہیں تو سائز بھی اچھا ہے اور یہاں پر مختلف ڈیزائن بھی ہیں ناظرین ہماری ویڈیوز پوری دیکھا کریں کیونکہ اس چینل سے آنے والی کمائی پیسوں کا اچھا خاصا حصہ غریب معذور افراد کے لیے ہم نے مختص کیا ہوا ہے لہٰذا صدق جاریہ سمجھ کر چینل سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیوز مکمل دیکھا کریں شکریہ اسلام علیکم دوستو آپ سب کو ایک بار پھر سے اپنے یوٹیوب چینل دیکھو اور خریدوں میں خوش آمدید کہتے ہیں جناب آپ سب کی فرمائش پر سبسکرائبر کی فرمائش پر سردیوں کا مال سردیوں کے جو ڈریسز ہیں وہ ویزٹ کرنے آج ہم آئے ہیں پیشاور کی بہت ہی مشہور مارکیٹ چطرالی مارکیٹ سے تھوڑا ہی آگے بابا جی مارکیٹ ہے تو یہاں پر دکاندار سے بھی بات کی جائے گی اور آپ کو مختلف قیمت بھی بتائے جائے گی تو یہاں پر دکاندار سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم بھائی علیکم سلام کیسے ہو بھائی الحمدللہ شکریہ ہے اچھا بھائی اپنی دکان کا ایڈریس بتا دو کنٹیکٹ نمبر بتا دو بابا جی مارکیٹ میاز بادر کشاور کنٹیکٹ نمبر دیرو تین سو تین دیس چار سو بیس سکس ساٹیس اچھا پہلے ہاں میں یہ بتا دو کہ آپ جو دکان کا کام کرتے ہو یہ ہول سیل ریٹ ہے اچھا ایک دانہ نہیں دو گے مطلب اگر کوئی روزگار شروع کرنا چاہتا ہے ہول سیل کے ریٹ پر دو گے ایک دانہ چھ پی سو بارہ پیس دے گی اچھا چھ پی سو بارہ پیس ٹھیک ہے آج ہمیں تھوڑا سا بتا دو آپ کے پاس کون کونسی ویرائٹی آئی ہے ہمارے ساتھ بہت زیادہ ویرائٹی ہے تم کو دو تین شارب زیادہ ہو زیادہ ہے اچھا یہ گرم کپڑا ہے یہ گرم کپڑا ہے یہ گرم کپڑا ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ دیکھیں جناب چھوٹے بچوں کے کپڑے ہیں یہ بتا دو یہ چیز جو ہے درجن کتنے کی پڑے گی درجن پانچہزار چار سو روپے درجن پانچہزار چار سو ٹھیک ہو گیا دانہ کتنے کا پڑ گیا مطلب اگر کوئی روزگار شروع کرنا چاہتا ہے تو یہ آرام سے آٹھ سو زار کا بٹ جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ جو آپ کے پاس فیراغ آئے میں ہے یہ جو لینگی آئے میں ہے بچیوں کے خوبصورت کلر یہ تھوڑا سا بتا دو اس کا کیا ریٹ ہوگا بھائی اس کا تو ساڑھے اٹھ سو روپے اب تک کب ایک دانہ ایک دانہ پڑ جاتے ساڑھے آٹھ سو کا یہ ساڑھے نو سو یہ ساڑھے چار سو ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا مختلف ڈیزین ہے اس میں تو مینگو والے بھی ہو سستہ والے بھی ہے یہ ساڑھے نو سو کا ایک دانہ آتا ہے ٹھیک ہو گیا ساڑھے نو سو کا ایک دانہ ٹھیک ہو گیا یہ بتا دے یہ تین سو روپے دانہ آتا ہے اچھا بھائی مجھے یہ بتا یہ کپڑا کونس ہے یہ جو آپ نے ابھی بتایا یہ شنیل کا کپڑا ہے شنیل کا کپڑا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دونڈا ہو شنیل ہے مطلب بچوں کے ایسے کپڑے ہیں کہ جو نا گندہ ہونے والے گندے بھی نہیں ہوتے پہن سکتے ہیں بچے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ ہور اس میں بہت زیاد ہے یہ یہ ایک سو سی روپے کا پیس آتے ہیں ایک سو سی کا پیس یہ تٹکی یزار اکسی ٹھیک ہو گیا ایک سو سی کا دانہ پڑ گیا اور اگر کوئی روزگار شروع کرنا چاہے تو آپ سے یہاں پر مال خرید کر لے جائے تو یہی دانہ تین سو چار سو کا بار دیکھ سکتا ہے بلکہ جی دیکھ سکتے دو ٹھیک ہو گیا اور یہ لہنگا بہت خوبصورت لہنگا ہے اس میں اوپر اور ڈیزائن بھی کام ہے کہاں ساتھ ساتھ یہ ناظرین آپ کو یہ بھی دکھاتے چلیں کہ سردیاں شروع ہو چکی ہیں اور یہ کمبل بھی آگئے ہیں بچوں کے کمبل تو یہ بھی درجن کا آپ دیتے ہو نہیں یہ دو دانے بھی دیتے ہیں ایک جوڑا آتا ہے اس میں اچھا اچھا یہ جوڑا کتنے کا دیتے ہو یہ کمبل یہ تیرہ سو ساٹھ روپے آتا ہے جوڑا اچھا یہ تیرہ سو ساٹھ جوڑا ہاں جوڑا اور اور بھی بڑا ہوتا ہے نہیں نہیں یہ بڑا ہے بس دو پیس اچھا یہ دو پیس یہ دیکھیں جناب مطلب ساڑھے ساتھ ساڑھے چھے سو کا آپ کو دانہ پار گیا تو بہت ہی اچھا کپڑا ہے آپ یہ والا کمبل کھول کر دکھا دیں یہ دیکھیں آپ یہ آپ کو بہت مناسب قیمت پر اچھی کوالٹی میں یہ آپ کو کمبل مل رہے ہیں اچھا سائز ہے بچوں کے کمبل ہیں تو سائز بھی اچھا ہے اور یہاں پر مختلف ڈیزائن بھی ہیں اور اگر کوئی اپنے گھر کے لیے لی جانا چاہتا ہے تب بھی ان سے دو دانے تین دانے لے سکتا ہے اگر کوئی ایک پیس لینا چاہتا ہے تو مل جائے گا اگر آپ آئیں تو مل جائے گا گنجائش ہو جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہو گیا جناب ٹھیک ہو گیا بہت شکریہ ناظرین آپ نے یہ ویڈیو بھی دیکھی امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی ویڈیو کو شیئر کر لیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ اس چینل کا مقصد یہ یہ کہ آپ کو سستی چیزیں بتائی جائیں لیکن قوالٹی میں وہ اے وان ہوں گی عالی قوالٹی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو سستا روزگار بھی متعارف کرایا جائے یقین جانئے جب آپ یہاں سے ہول سیل کی پرائس پر چیزیں لے کر جائیں گے تو آپ روزگار شروع کر سکتے ہیں اور 50 یا 60 پرسنٹ مارجن پر شروع کر سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی جگہ پر ایک نئی دکاندار کے ساتھ ایک نئے بازار میں ایک نئی مارکیٹ میں مجھے تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ